جس کے سہید حرات ماتا کی راجستان بورڈر کے جیسر میر میں یودہ بھیاز کی ٹریننگ میں گولہ فٹنے کی دوران اکولہ کا لال ویرگتی کو پراکت ہو گیا جیسے ہی ستیش کی موت کی خبر شہید کے پیترف گاؤں اکولہ پہنچیں تو پریوار میں کوہرام مچ گیا پریجن اپنے پتر کے انتیم درشن کو ویاکل دکھی جس کے جوrag شہید کے پیجن اپنے پر رائے ہو گیا جھرم اللہ شہید 900 جیسے ہی شہید ستیش کا پارتف شریر گام پہنچا تو چاروں اور شوک کی لہر دوڑ گئی ہر کوئی شہید کے انتیم درشن کو ویاکل دکھا ستیش چاہر کی انتیم دیاترہ میں ہزاروں کا جن سموں کو مڑ پڑا فتح پورسی کری سانسد راچ کمار چاہر نے شہید کے پارتف شریر کو کندھا دے کر سلامی دی دیکھئے اپنے پریوار کا نوجوان اپنے گاؤں کا نوجوان ہکولا کا نوجوان ستیش چاہر اس نے اپنی قربانی دیش کے لیے دیئے وہ شہید ہوئے ہیں اس افسر پر ہم سب لوگ بہت دکھی بھی ہیں پریوار کے لوگ بھی اور ہم سب لوگ جو پریوار میں ہی آتے ہیں پر ہم تو گرب بھی ہے پورے چھیتر کے لوگوں کو اور ہم سب کہ ہمارے بیچ کا ایک نوجوان دیش کے لیے اپنی پرانوں کی آہوتی دے کے گیا ہے ان کی بیٹی ہے اور پتنی ہے اور پریوار ہے پریوار کے لیے جو بھی کیندر کی سرکار کے دوارہ اور پردیش کی سرکار کے دوارہ جو بھی نیمہ والی ہے اس کو مدد پریوار کی کی جائے گی جو بھی سعیوگ ہوگا ابھی سرکار کی اوڑ سے پچاس لاکھ روپے کی آرتک سہیتہ ایک طرح سے ایک سمبان کے روپ میں جو دی جاتی ہے وہ دی گئی ہے 35 لاکھ روپے ان کی دھرم پتنی کے نام پہ اور 15 لاکھ روپے ان کے ماتا پتا کے ہاں اس کے لیے کہا گیا ہے نیم ہے کہ پتنی کو یا بچے کو نوکری ملتی ہے انہوں نے ایک براتنا پتر دیا ہے کہ سب بھائی کو نوکری دی جائے تو اس کے اوپر ہم نے مانی مکھمندری جی کو پتر لکھ کے ان کو کہا ہے کہ سانگوٹی پوروک بچار کر کے اگر اس طرح کا کوئی نیم ہے تو جرور ان کو نوکری اس طرح کی دی جانے تو بی ایس ایف تو نوکری ان کو دے گی دے گی پریبار میں نوکری تو ملنی ہے وہ تو نیم ہے ساہید خدیش کمال مرے پارات مطا کی پارات مطا کی جب تک سورہ چاند رہے گا خدیش تیرا نام رہے گا خدیش تیرا نام رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا خدیش تیرا نام رہے گا آراد مطا کی آراد مطا کی آراد مطا کی آراد مطا کی ایک آم مانگ تو یہ تھی کہ بیٹے کی نوکری کی اور ایک بیٹی کی پڑھائی کی کس پرکار کا اصواصر ملا ہے آپ کو یہ ملا گئے دونوں ہو جائیں گے کس میڈیا ہے جی دی ایم صاحب نے راج کمار چار صاحب سانسر جی سرکار کی طرف سے آپ کو کیا ملد ملی ابھی پچاس لاکھ پندرہ لاکھ میرے لیے اور پینتیس لاکھ اس کی بہو کے لیے بیٹے کی آپ نے نوکری کی بھی ایک بات در رکھی تھی اس کا کیا کہہ گئے یہ کہہ گئیں کہ چھڑو کوشس کریں گے کوئی لگا دیں گے جیسے ہی شہید سکیش چاہر کا شب انتیم سانسکار کے لیے پہنچا تو پورا موحل گمگین ہو گیا موقع پر پہنچے پلس ادکشک نے شہید کے پارتھف شریر کو سلامی دی گولیوں کی تر تڑاہٹ کے ساتھ شہید کے شریر کو مکھگنی دی گئی شرک پہنچے پارتھیں اپour تر ہے هاں تر ہے تر ہے شہید کے انتن سنسکار کے سمیں پورا اکولا نیوازیوں کی آنکھیں چھلک اٹھی بھارت ماتا کی اکلاف جب تک سورت چاند رہے گا دیکھئے دکھت گھرکنا ہے پورے نوٹ سیف گاؤں کے لیے ہمارے پورے جنپت کے لیے اور دیش کے لیے ان کے پریبار کے ساتھ ہم سب کی سانتنہیں ساتھ میں اور دیش کنہوں نے بلدان دیا ہے مجھے جس پہر آج لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ جو ان کے پریبار ہیں جو بھی ساسن پر ساسن کی مرد وقتیوں کو دے کر کے لیکن جو آدمی لائف لوسٹ ہے اس کو واپس انجازہ سکتا ہے ان کی بیٹیا ہے وہ ٹھیک سے پڑھائی کرے ان کی پتنی ہے وہ ٹھیک ہے لائف جی ہے ان کی بیرنس ہیں وہ ٹھیک سے رہے ہمارے ان کے ساتھ سے وہ کامنا ہے دیکھئے آج یہاں اکولا کے ساتھی شہر جو پی ایس ایف میں تھے ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے ہیں ہم سبھی لوگ سارے ادھیکاری جنپتے نیری اور اس گاؤں کے آس پاس کے سبھی لوگ یہاں موجود رہے ہیں ان کے پریبار کے یہ ہم سبھی لوگوں کی جو ہے وہ شمریدنا ہے اور ساسن اور پشاسن کے طرف سے جتنا بھی انیامتہ ہے اس کو جلتھیکاری مہودے کے دوران سبھی چیز پونٹ کیا گیا اور ہمیشہ ہم سبھی لوگ ان کے پریبار کی مدد کے لیے کھرے رہیں گے شہید کے انتیم سنسکار کی سمیں شتیش کی ماسوم بچی ارادھیا بھی پہنچی اور اپنے پتا کی انتیم درشن کر فوٹ فوٹ کر روئی ارادھیا کو بی ایس ایف جوانوں نے چھپ کروا کر دھانڈس بندھایا اور پھر آٹھ ورشی ارادھیا نے بھارت ماتا کی جے جے کار کی ساتھ اپنے پتا کو انتیم ویدائی دی انتیم سنسکار کی سمیں پورا اکولا گاؤں بھاوک تھا اور سب ہی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے